بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پہچیدہ سرجیکل انٹروینشنز یا پھر جان بچانے والے کسی بھی طبیعی امداد کا تصور بھی اس شعبے کی ماہرین کی خدمات کے بغیر محال ہے تاہم اس شعبے کے متعلق عوامی آگاہی نسبتاً کم ہے آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور وطن عزیز میں اس شعبے کی عمومی صورتحال کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ اس شعبے کے ماہرین جو ہیں آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے پہلے مہمان پروفیسر محمد اشرف زیاد صاحب ہیں جنہ ہسپتال اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے شعبے انیستیزیا اور آئی سی او کے سربراہ ہیں میرے دوسرے مہمان پروفیسر جودت سلیم صاحب ہیں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ امیر الدین میڈیکل کالج اور لاہور جنرل ہسپتال میں شعبے انیستیزیا پین مینجمنٹ اور آئی سی او کے سربراہ ہیں میرے تیسرے مہمان ڈاکٹر احسن بکار صاحب ہیں کنسلٹنڈ انیستیزیالجسٹ ہیں اور کرٹیکل کیئر کے سپیشلسٹ ہیں شوکت خانہ میموریل ہسپتال میں یہ بھی ایز ہیڈ اوپ دیپارٹمنٹ یعنی بطور سربراہ اس شعبے کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں میرے تمام مہمانوں کو السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید سر ہم بہت آپ تینوں کے مشکور ہیں اپنے چینل کی طرف سے کہ ہماری جو عوامی آگاہی کی ایک صحیح ہے ایک کوشش ہے اس میں آج آپ ہمارے ساتھ شریک کے کار ہیں سب سے پہلے پروفیسر عشب جیہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا یہ مجھے بتائیے کہ انیستیزیا کے متعلق جیسے میں نے اپنی پروگرام کی تمہید میں بھی کہا کہ نسبتاً عوامی آگاہی کم ہے تو سر یہ ضرور بتائیے کہ کہ اس شعبے کا ارتقاء کس طرح ہوا اور اس کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے تینکیو بہت مچ کمران صاحب ایک چیز جو بھی آپ نے جو اس میں ابھی سٹارٹ لیا ہے میں یہ چیز بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انیستیزیا چونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بیہائنڈ سین ہوتے ہیں انیستیزیا کا بہت اہم روحل ہے کوئی سرجری کوئی پرسیجر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا وہ انیستیزیا کے ڈاکٹرز کے بغیر نام ممکن ہے جہاں پہ بھی اچھی سرجری ہو رہی ہے وہاں پہ اچھے انیستیزیا کے وجہ سے ہو رہی ہے اس کے بغیر وہ نام ممکن ہے تو انیستیزیا یہ نہیں ہے کہ ہم مریض کو بےوش کرتے ہیں تو بس اس کو آپ بےوش کر دیا تو انیستیزیا والے ڈاکٹر ہیں انیستیزیا والے ڈاکٹر ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو بہت ہی ہائیلی سکلڈ بڑے سپیشلائز ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ دوسرے ڈاکٹر سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے اور جب وہ اپنے فیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیشنٹ سے آگے پیچھے نہیں جاتے اور ان کا بہت ہی اہم روحل ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اس کو مانیٹر کریں اس کو پین فری رکھیں اس کو درد نہ ہو اور سرجن کو ایک اچھی اپورچنیڈ ملے ایک اچھا انوائرمنٹ ملے جس سے وہ سرجری اچھے طریقے سے کر سکیں اور سرجن کی میرا خیال ہے کہ یوں کہنا بلکل حق بجانب ہوگا جو کمفرٹ لیول ہے وہ اپنی جو انیستیزیا کی ٹیم ہے اس پر ہوتا ہے پہلے کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو انیستیزیا کے ڈاکٹر ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہیں میرا خیال ہے پراپر ورٹ انٹرڈیپینڈنٹ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں اب ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں جو سرجن ہیں کہ جہاں پہ اچھا انیستیزیا آویلیبل ہے وہاں پہ اچھی سرجری ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے ڈپارمنٹ ایسے ہیں جو وہاں پہ سرجری اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہے کہ وہاں پہ انیستیزیا کے کوالیفائی ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں دوسرا آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ انیستیزیا ہے کیا اس کی قسمیں کیا ہے تو ایک ہم کہتے ہیں کہ جی لوکل انیستیزیا جس میں کچھ چھوٹی سرجری ہے وہاں پہ اس کو اسے کو سن کر لیا جاتا ہے اور جہاں پہ بڑی سرجری ہے وہاں پہ اس کو مریض کو پورا بیوش کیا جاتا ہے انیستیزیا کے ڈاکٹر بہت ہی ویل ٹرین ہوتے ہیں وہ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں میں اسی سوال کی جو ہے ہم آگے اگر اس پر چلیں تو پروفیسر جودت سلیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا انیستیزیا کی جو تاریخ ہے اور ایولوشن ہے اس کے متعلق بھی عوامی آگاہی کے لیے ضرور بتائیے کہ اس شعبے کا بتدریج ارتکا کیسے ہوا اس میں کوئی شک نہیں پچھلی دو دہائیوں میں آپ کے شعبے نے جو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ترقی کی ہے اس میں بہت نئی جہتیں کھلی ہیں آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر ایسن وکار صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تمام ٹریننگ باہر سے ہے برطانیہ سے تو ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی تو سر ضرور بتائیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے جی کامران بھائی شکریہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پہلا انیسیزیا کسی بھی زی ہوش آدمی کو دیا گیا وہ اٹھارہ سے چھالیس میں یہ ایتھر انیسیزیا جو تھا یہ پہلی دفعہ دیا گیا اس کے بعد اس کی تھوڑی سی جیسے جیسے ارتکا ہوتا گیا انیس سو سات اور پھر انیس سو چھبیس کے اندر جو ہے پھر ایک پراپر جو انیسیزیا جو کہ آج جو آج کے موڈن انیسیزیا کی یعنی اب بیسس کہتے ہیں وہ انیس سو چھبیس کے اندر ڈیفائنڈ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دوسری شاقیں ہیں جس میں ابھی پروفیسر اشرت بتا رہے تھے کہ جس میں ہم سن کر دیتے ہیں سپائنل انیسیزیا ہے جس میں کمر میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور نیچے کدھڑ کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے اس میں حصیات کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ سرجری پرفارم کی جاتا ہے اس کا اب ایک اور تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ جیسے یہ اوپر کے ہمارے بازو کے اندر کوئی نروس آ رہی ہیں جو ان کو خاص ان کے اوپر ایک انجیکشن لگایا جاتے ہیں اور ان کو بے ہس کر دیتے ہیں بلوک کر سکتے ہیں بے ہس کر دیتے ہیں یعنی آپ نے اگر ہاتھ میں پورے اوپر سے لے کے نیچے تک کسی حصے کی بھی سرجری کرانی ہو تو آپ یہاں پہ ایک بلوک دے دیتے ہیں مریض آرام سے جاگ رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اس کا پوسٹ اوپریٹیف سٹے کم ہو جاتا ہے پوسٹ اوپریٹیف کامپلیکیشنز کم ہو جاتی ہے دوسری چیز میں جو ارتقاء کی آپ بات کرے تھے اس میں ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا آپ کو وہ یہ تھا کہ جو آج کا انیسٹیس جو ہے اس کو پیری اوپریٹیف فیزیشن کہا جاتا ہے پیری اوپریٹیف فیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام انیسٹیسیا سے پہلے سٹارٹ ہوگا جس میں پری اوپریٹیف اسیسمنٹ کی جاتی ہے جس میں مریض کے مختلف جو بیماریاں ہیں جس بیماری کی وجہ سے وہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو کوئی اور دل کی تکلیف ہے دمے کی شکایت ہے کوئی سانس کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی شگر کا مسئلہ اس کو چل رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو اپٹیمائزیشن کی جاتی ہے یعنی ان کو کنٹرول کے اندر لائی جاتا ہے پھر نیکس ٹیپ آ جاتا ہے آپ کا انٹر اپریٹیف کورس انٹر اپریٹیف کورس میں آپ نے مریض کو وہ جو آپریشن تھیٹر کے دوران جو کیر دینی ہے اس کیر کے اندر رائٹ فرم دی سٹارٹ جس کے اندر دیفرنٹ مانیٹر سپلائے کی جاتے ہیں پھر اس کا طریقے کار جو بھی ہم نے متعین کرنا ہو چاہے ہم نے اس کو نس کے ذریعے نے سیزیا دینا ہے جو کوئی جنرل نسیزیا ہوتا ہے یا ہم نے اس کو کوئی بلوک دینا ہے اس کے بعد تیسرا پیریٹ جو ہے وہ ہے پوسٹ اپریٹیف کورس جس کے اندر مریض کو ریکووری روم کے اندر جس کو پیکیو بولا جاتا ہے پوسٹ نسیزیا کیئر یونٹ یا اگر کوئی مریض کی بہت پیچیدہ نویت ہے تو اس کو آئی سی او اور کوئی ایش ٹی او سغیرہ کے اندر شپ کرنا ہے آج سر اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی ضرور بات ہوگی ایسر مکار صاحب میں آپ کی طرف آوں گا جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور یقینی طور پر یہ بڑا ضروری ہی ہے سمجھنا کہ انیستیزیولوجسٹ کا جو کام آپریشن سے کہیں پہلے شروع ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ پری آپریشن اور اس کے بعد آپریشن کے طوران اور پھر پوسٹ آپریشن بھی تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس شعبے کے حوالے سے ایک پبلک کی آگاہی کے لیے اس پروگرام کو منفقت دیا تو اس لئے حوالے سے میں آپ کا اور دن نیوز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا بہت شکریہ سر یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب انیستیزیا کا ریمٹ ہے کیا تو بات وہی والی ہے جو دوزد صاحب اللہ علیہی کر چکے ہیں اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہم ہمارا کام شروع ہو گیا پری آپریٹیو فیز میں اب جو پری آپریٹیو فیز میں یہ میرا سپیشل انٹرسٹ بھی ہے رسٹ ٹیٹیفیکیشن پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور آپ کیجئے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا ہوئے اور یہ آپ کا خصوصی دلچسپی کا شعبہ یا موضوع ہے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مریض کو جب آپ نے آپریشن کروانا ہے اور اس کو اس آپریشن کے حوالے سے انیستیزیا ملے گا تو آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس مریض کی طبیعت اس قابل ہے کہ کیا ہم اس کو سیفلی انیستیزیا دے سکتے ہیں کہ نہیں اب اس کے متعلق مختلف طور پر اس کو مختلف طور طریقوں سے دیکھا جاتا ہے کلاسیکلی اور ہسٹوریکلی یہ سارے مریض فیزیشنز کے باز بھیجے جاتے تھے کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ فٹ ہے انیستیزیا کے لئے کہ نہیں میں آج اس محکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ فٹنس فور انیستیزیا نام کی ٹرم بالکل مطروق ہے اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے رسک ٹیٹیفائی کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ رسک کیا ہے انیستیزیا کا اس پرٹیکلر مریض کے لئے وہ انفرادی مریض کے لئے رسک آپ بتائیں گے اس کے لئے مختلف طریقے جس طریقے سے آپ مریض پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں بنیادی طور پر تو اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ہسٹری لینی ہے ایکزامن کیا اور انویسٹیگیشنز کی لیکن اب جو مزید جدید طریقوں سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک کارڈیو پرزمنی ایکسسائیز ٹیسٹنگ ہے ہارٹ فیلئر کے لئے یا لنگ کی صحت کے لئے اب اس کام کو ہم انیستیزیا میں بھی کر رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ مریض اس قابل ہے کہ جو آپریشن کی جو سرجکل انسلٹ ہے اس کو برداشت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا اس کے پیچھے سائنس بہت خوبصورت ہے اور اس سائنس کو اب سمجھنے کے بعد اب جس اس طریقے سے جب اپلائی کیا جاتا ہے تو آپ مریض کو اور سرجن کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ مریض اس کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ مریض اس کیٹیگری میں آتا ہے اب رسٹیٹیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس طرح نہیں رہی کہ میں نے اور جودت صاحب نے ایک مریض دیکھا اور ہم نے کہا کہ اس کا یہ کرنا ہے ہم نے اب رسٹیٹیفیکیشن جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اور ایوڈنس بیس میڈیسن کی بنیاد کے اوپر آپ مریض کو بھی انفارم کنسنٹ دیتے ہیں اور آپ سرجن کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں میں پروفیسر رشب جیز صاحب آپ کی طرف آوں گا احسن بکار صاحب نے بڑا اچھا بتایا یہ بتائیے گا کہ آپ کا کام جو ہے بڑا دو آشتہ قسم کا ہے یہ تو ہو گئی بات جو احسن بکار صاحب نے کہا کہ جب الیکٹیف سرجری ہو رہی ہے یا جب پلانٹ سرجری ہو رہی ہے اکثر اوقات پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جب آپ نے ایمرجنسی سرجری کرتی ہیں اور اس میں سرجن جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے اور اتنا ہی بڑا رول انیستیزیا انیستیزیولوجسٹ کا بھی ہے اور اس وقت پھر جو ہے وہ وہ کس طرح آپ جو ہیں اس کی اس حوالے سے جو ہے پھر کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں پھر آپ کا سوال بڑا بہت ہی اہم ہے اور پبلک کی اویرنیس کے لیے آپ اس قطع کلامی کی مازد پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شعبہ کتنا اہم ہے کتنے سٹریس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں انیستیزیولوجس خصوصاً آج اس حوالے سے پروگرام ہے وہ کتنی بڑی خدمات جو ہیں یا خدمت جو ہیں وہ بجال آ رہے ہیں جیسے وہ جو پہلے جو بات ہو چکی ہے کہ ہم اب جو انیستیزی ہے یہ وہ فیڈ نہیں رہ گیا کہ جو تھیٹر میں پہنچے اور انہوں نے اس کے بعد جو نا وہ پیشنٹ کو انیستیز کیا بےوش کیا اور اس کے بعد پیشنٹ اللہ کرے کہ وہ وش میں آ جاتا اور ان کی جاب قتم ہمارا کام بیسیکلی جو ابھی آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا ہے جو پیشنٹ ایمریجنسی میں آتے ہیں کلیپسٹ ہوتے ہیں بہت سیریس ہوتے ہیں ٹراما کے ساتھ اس میں سب سے زیادہ رول انیستیزیالوجسٹ کا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کی انیشیل منیمنٹ اس کی ریسیسٹیشن اس کو جو ہم انٹوبیٹ کر کے سانس دلواتے ہیں اس کو جو ریسیسٹیٹ کرنا پڑتا ہے کر کے ہم اس کو انیستیزیا کے قابل کرتے ہیں اب جو فیٹنس ہے جو ایویلیویشن ہے وہ انیستیزیالوجسٹ خود کرتے ہیں پیشنٹ آیا اس کو میں ایک ٹرم جو بولتا ہوں جو پروگرام میں کہ پیشنٹ اس میڈ فٹ فور انیستیزیا انیستیزیا فٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو پیشنٹ کو ایویلویڈ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو کس طرح سے ہم آگے لے کے چلیں ایمیرجنسی سرجری ہے کیا اس میں ہمارے پاس ٹائم ہے کے نہیں ہے ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اور کوئک ڈیسیشن لینا ہے تو ہم اس کے مطابق آگے پرسید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا جودت صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اس حوالے سے میرا خیال ہے پھر ملک ہے اس میں کانسلنگ کا رول بھی آپ کے ساتھ ہی آتا ہوگا یہ آپ نے بہت کیونکہ دیکھئے بہوشی کا بہرحال ایک انجانہ خوف تو موجود ہوتا ہے بلکل آپ نے درست کہا کہ اگر آپ پیشنٹ کو انٹریویو کریں تو شاید وہ سرجری سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان کو بہوشی سے ڈر لگتا ہے یہ ایک بڑا جینمن سوال ہے یہ والی سیچویشن دیکھیں یہ دو صورتحال ہیں ایک جو اشرف بھائی نے بیان کی صورتحال کہ جس وقت ایمرجنسی میں مریض آتا ہے اب ہمارے پاس جو ایمرجنسی میں پیشنٹ آتے ہیں وہ روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹس جس طرح کہ ہماری ٹرافیک کے حالات ہیں اور ٹراما بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ٹراما کی جو نویت ہے وہ بڑی پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے دو تین ہڈیاں ٹوٹی میں ہیں اس کے دعویٰ کو پیٹ کے اندر بڑیڈنگ ہے سر کے اندر چوٹ لگ گئی اور سر ہر ٹرافیک دوسرے سے علیدہ ہو سکتا ہے یہ ایک جو ہے سمجھنا ہے کہ ہر ٹرافیک دوسرے سے علیدہ ہے کہیں اگر ہیڈ انجری ہے تو دوسری طرف کچھ اور بلنٹ ٹرافیک ہو سکتا ہے یا جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کے جو اندرونی آزاں ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو کبھی اس میں گردے جو ہیں وہ ان کے اوپر بلنٹ انجری ہو جاتی ہے یہ لیور ہے جگر کے ہے اس میں اچھا اب اس میں جو آپ نے جب یہ مریض ہوتے ہیں کبھی کبار یہ کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبار یہ مریض ان کو ڈبل ون ڈبل ٹو لے کے آتی ہے ایسے میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جا سکتا آپ نے صرف مریض کی نویت دیکھنی ہے اس میں آپ کا جو رول ہے نا ٹیم ٹیم پلیئر جیسے میں اور میرے ساتھ جو بھی سرجکل کلیگ ہیں ہم امیجیٹل ایک ڈیسین لیں گے ویدن منٹس یہ ڈیسین کیا جاتے ہیں جو بلیڈنگ پیشنٹ ہے اس کے لیے ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے ایک ڈی ایم ایس جو بھی ہسپیل ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں وہ اس کی کانسنٹ فائن کر دیتے ہیں میریس کا آپریشن کیا جاتے ہیں اب باقی بات نہیں کانسلنگ کی کانسلنگ کا روز اس لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ڈی بائی ڈی اس کی ایپورٹنس بڑھتی چلی جاری ہے ہمیشہ سے تھی اب یہ ہے کہ ہمیں پہلی سی جیسے ہم نے رسک ریٹیفکیشن کر لی ایک مریض ہے جس کو دل کی بیماری ہے یا اس کو کوئی دمے کا یا کوئی اور جو بھی کوئی اس کو مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہ مریض جو ہے اس کا پوسٹ اپریٹیف کامپلیکیشن جو رسک ریٹیفکیشن ہے وہ آپ کو بتا دے گا اس کی یہ پرسنٹیج آف کامپلیکیشن ہے یہ مریض ہے یہ لیول چو گو ان ونٹلیٹر ہو سکتا ہے کہ اس کو سیدھا ہمیں ونٹلیٹر پر ڈالنا پڑے تو یہ اگر آپ فیملی کو پہلے کھول کے یہ بات بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا مریض ہے یہ اس کے مرس کی پچیدہ نویت ہے سجری کی نویت یہ ہے یہ 6 گھنٹے کا پروسیجر ہے جیسے بائی پاس سجری میں ہم نے مریض کو ونٹلیٹ کرنا ہی کرنا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ انفرمیشن فیملی کو دے دیتی ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور ان کے لیے ڈسین میکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے احسن بکار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا انیستیزیا اور آئی سیو چولی دامن کا ساتھ انٹینسیف کیئر یونٹ آپ خود بھی کرٹیکل کیئر سپیشلسٹ ہیں یہ مجھے بتائیے کہ کرٹیکل کیئر عام الفاظ میں کیا ہوتی ہے اور انٹینسیف کیئر یونٹ پہ کون سے مریض جو ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے جو بنیادی اصول ہے کرٹیکل کیئر کا وہ یہ ہے کہ جن مریض جن کے کسی بھی قسم کی آرگن سپورٹ ان کو چاہیے کسی کا اگر ہارٹ فیلئر ہے کسی کا اگر لنگ فیلئر ہے کسی کا لیور فیلئر ہے جو بھی ہمارے وائٹل آرگن یا آزائے رئیسہ جو ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کریں بالکل صحیح اگر ہمارا کوئی بھی آرگن سپورٹ چاہیے تو یہ آئی سیو پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم اگر یہ کوئی دیفنیٹیف دیفنیشن نہیں ہے لیکن یہ براڈ ٹرم ہے جن مریضوں کو کسی ایک آرگن کی سپورٹ چاہیے ہو ان کو ہائی دیپیننسی میں رکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آرگن سپورٹ ہماری انکریز ہو رہی ہو ہمیں لگے کہ ہمیں دو آرگن سپورٹ کرنے تو ہم ان کو آئی سیو میں دیکھتے ہیں لیول تھری بھی بول سکتے ہیں لیکن ایک آرگن کی بھی ایسی پیچیدگی ہو سکتی ہے کہ ہمیں آئی سیو میں جانا پڑے اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے یہ سب کچھ ڈیپینن کرتا ہے کہ مریض کی طبیعت کتنی خراب ہے اور کتنی بحال ہے بلکل ٹھیک ہے اس چیز کو میں تھوڑا سا ایسن صاحب کے بعد تھوڑا سا اور طریقے سے ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمارے جو پیشنٹ جو آئی سیو میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری سپیشلائز ٹیم ہے وہاں پہ مونیٹرنگ بڑی بہت ہی اس کی ویجل لینس اور مونیٹرنگ بڑی سٹرکٹ ہوتی ہے وہ پیشنٹ اس طرح سے وارڈ میں یا کمرے میں ان کی مونیٹرنگ اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس پیشنٹ کو بھی کریٹیکل کیر کی ضرورت ہے جس کو مونیٹرنگ کی بڑی سٹرکٹ ضرورت ہو اس کو ہم آئی سیو میں رکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو کبھی مجارٹی اف دہ آسپیڈلز میں انیستیزیالوجس کے انٹر کنٹرول ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ہماری ٹیم ساری ٹیم ایکسپرٹ سٹاف نرسز کی پیرا میڈکس کی اور وہاں پہ فسیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں کلکل ٹھیک ہے لیٹس ایک ہے ہمیں وہاں کے پیشنٹ کی اگر ای بی جیز جو گیسز ہم اس کی کر کے چیک کرتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے پریشر مونیٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ فسیلٹی آویلی بہل ہے آئی سیو میں ہائی دیپیننسنسی میں ہم وہ پیشنٹ رکھتے ہیں جو سرجری کے بعد جن کو ہم نے کچھ ایک دو گھنڈے کے لیے مونیٹر کرنا ہے کہ وہاں پہ دیکھ لیے ایک پیشنٹ جب سٹیبل ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس کو آئی سیو میں شیفٹ کیا جائے یا اس کو وارڈ یا روم میں شیفٹ کیا جائے بلکل ٹھیک ہے اچھا جوزر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا وینٹی لیٹر جو ہے یہ کیا ہے عام ناظرین کی آگاہی کے لیے لائف سیونگ ایک پرپنٹ ہے ہم جانتے ہیں جان بچانے کے لیے ایک جو ہے یہ ایک مشین ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کب جو ہے مریض کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں وہ مریض جو کہ خود سے ساس نہیں لے پا رہے ہیں یا وہ مریض جن کو ایسسٹڈ وینٹیلیشن یعنی ان کو تھوڑا بہت اپنا ساس لے رہے ہیں ان کو تھوڑی ایسسٹنس کی ضرورت ہے تو یہ مشین جو ہے ان کو ایسسٹنس پروائیڈ کرتی ہے اب اس میں ڈیفرنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ڈیفرنٹ یعنی بیماری کی جو بھی پیچید کی ہے عام طور پر وہ مریض جن کو پھپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کو بعض دل کی تکتیف ہوتی ہے یہ جنرلائز ایک سیپسس بولی جاتی ہے جس میں آپ جس کو کہتے ہیں کہ عام الفاظ میں کہتے ہیں زہر پھیل گیا جس ان کے اندر سارے میں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ خود سے سانس نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں اپنی آکسیجن منٹین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور کارمنٹ سائٹ جو کہ ہم بناتا ہے ہر بریتھ کے ساتھ نکال رہے ہیں وہ اس کو باہر نہیں نکال پا رہے ہوتے ہیں تو یہ مشین جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص کرائٹیریہ ہے جس کے اندر کچھ آٹیر بلڈ گیسز جو آپ ذکر کر رہے تھے کچھ کلینکل کرائٹیریہ ہیں وہ دو تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو مریض کو پھر جب وہ اس کرائٹیریہ میں فٹن ہوتا ہے تو آپ اس کو مریض کو ونٹلیٹ کرتے ہیں مریض کو ونٹلیٹ کرنے کے لیے کچھ سرجریز ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت نمبی سرجری ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کا پسیجر ہے بائی پاس کی سرجریز ہیں ان کے اندر الیکٹیو ونٹلیشن کا ایک ٹرم یعنی ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے مریض کو چند گھنٹوں سے لے کے چند دن تک ونٹلیٹ کرنا پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر آپ کو جو مینٹلیٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہیڈ انجری کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر depending upon the extent of injury جیسے آپ کہہ رہے تھے نا بلنٹ ٹراما ہوتا ہے کنکشن انجری ہے ٹرومیٹک انجری ہے تو اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ یعنی ڈیوریشنز کے لیے مریض کو ونٹلیٹ کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج انیستیزیا شوہ انیستیزیا کے ماہرین وقت ہوا ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع شرکہ گفتگو سے آج ہمارا موضوع انیستیزیا اور اس متعلقہ جو اس کے ساتھ جو دوسرے بہت سے جڑے ہوئے مدے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر رشب جیسا پروفیسر جودت سلیم صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ونٹی لیٹر کے حوالے سے آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک چیز جو بہت ہی ضروری ہے جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ونٹی لیٹر ایک جان بچانے والی مشین ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے جو شخصیات اس کو آپریڈ کرتے ہیں جو اس کے لیے جو پیچھے ایکسپلٹ ہینڈز ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں اس ونٹی لیٹر سے ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ کریٹیکل ہوتا ہے ہمیں ایک کال آتی ہے آئیسیو میں کہ ہمارا پیشنٹ جائے نا وہ بہت ہی سیریس ہے اگر اس کو ونٹی لیٹر مل جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے وہ بہت ہی ایک پریشر ہوتا ہے ہم پر جب ہم پیشنٹ کو جا کے آسیس کرتے ہیں تو پیشنٹ اس کنڈیشن نہیں ہوتا اس کنڈیشن میں کہ اس کو ونٹی لیٹر پر ڈالا جائے تو یہ ایک آسیسمنٹ کہ کس پیشنٹ کو ونٹی لیٹر پر ڈالا جائے اور اگر وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد کیا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہر پیشنٹ جس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے وہ ضروری نہیں کہ وہ اتنا سیریس ہو پچھلے دنوں میں ہمیں ایک ایسے ہی ایک پیشنٹ امرو وینٹیلیٹر سے اتارا تو مجھے ایک ہمارے بہت ہی ایک سینئر موزز ہمارے ایک جنوبا مہمان موجود تھے کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارا یہ کنسیپٹ تھا کہ جو مریض وینٹیلیٹر پہ گیا وہ نہیں بچے گا تو وینٹیلیٹر ایک بہت ایڈوانس ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو جو ایکسپرٹ ہینڈ چاہیے اس کی کمی ہے یہ وینٹیلیٹر ایسی مشین نہیں ہے کہ جو مریض کے سرانے آپ نے رکھ دی جائے تو آپ سنجھیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے گا اور جو پیشنٹ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو پیشنٹ آخری سانس پہ ہے پیشنٹ کو لیور فیلیر ہے آپ پیشنٹ سانس نہیں لے رہا تو شاید ہمیں وینٹیلیٹر مل جائے تو ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو یہ کنسیپٹ جانے اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وینٹیلیٹر پہ جب پیشنٹ کو ڈالتے ہیں ہم جو ہی مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں تو ہم اگلا ہمارا جو لمح فکر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو وینٹیلیٹر سے اتاریں کیسے اور کب اتاریں اس کے لئے ہم تک و دو شروع کر دیتے ہیں تو ابھی جو وینٹیلیٹر کا تناسب بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے وہ گورنمنٹ کافی اس میں کوشان ہے کہ اس کی تعداد کو بڑھا جائے لیکن جتنی کیوئیرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں جتنی پیشنٹ کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہیں ہاں جی اس حساب سے وینٹیلیٹر کی تعداد ابھی بھی کم ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری جو وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنے والے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ابھی زیادہ کم ہے اچھا اسی حوالے سے پھر میں بات کروں گا احسن وقار صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یوزیلی یہ کانسپٹ ہوتا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ طلب اور رسد جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اینستیزیا کے جو ماہرین ہیں وہ پوری دنیا میں سٹیٹسٹکس آداد و شمار موجود ہیں کہ وہ بہت کم ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اور اگر ہم اپنے وطن عزیز میں بھی دیکھیں تو جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں بہرحال آپ تینوں موجود ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہرحال ہمارے ینگ ڈاکٹرز میں یہ شعبہ جو ہے ان کی اولین چوائس میں یا اولین جو ترجیحات ہیں ان میں نہیں ہے اس کی پوزڈ ریجویشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور جیسے میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے میرا خیال ہے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جو ایم بی بی ایس کا نساب ہے وہاں سے جو ایم بی بی ایس کا بنیادی نساب ہے اس میں انیستیزیا کا جو کامپننٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے جب ہم ڈاکٹر بنے تھے تو ہم کوئی ایک سے دو دن کے لیے ہمیں انیستیزیا میں بھیجا گیا تھا اور ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آئے تھی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ صورتحال کو بہت زیادہ مختلف ابھی تک نہیں ہوئی کہ نکلتا ہے جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو جو آگاہی ہے کہ انیستیزیا کیا فیلڈ ہے اس کے پاس بہت کام ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت ایکسپوزر اس وقت ہوتا ہے جب ہاؤس جوب میں سرجری کی ہاؤس جوب شروع ہوتی ہے عمومن ٹھیک ہے یا پھر آپ کی انیستیزیا کی روٹیشن لگ جائے پہلا پہلا ایکسپوزر وہاں ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ایک ایک جو اوورال جو ایک امپریشن ہے پوری سوسائٹی میں وہ والا وہ والا فیکٹر بھی دیفنیٹلی اس میں رول پلے کرتا ہے جب یا اس شعبے کو متعلق ہم یوں کہہ لیں کہ اس طرح کا تصور جو ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے کہ یہ شعبہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے شعبوں پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن حالکہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے تمام شعبے جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ بھی ارتکائی عمل میں ہے آج سے بیس سال پہلے جس طریقے سے انستیزیا اور باقی شعبوں کا آپس میں تعلق تھا وہ اس فقط دوہزار انیس میں وہ تعلق جو ہے وہ بہت مختلف ہو چکا ہے ٹھیک ہے جہاں تک یہ والا سوال ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس میں اس میں بھی ارتکائی عمل میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے کوئی بھی شعبہ ایک شعبے کے بغیر نہیں چل سکتا اور یہ provision of health is holistic approach اور اس میں paramedics allied health اور وہ بھی جو ہمارے skilled ہاتھ ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور انستیزیا کے حوالے سے تین انتہائی اہم جگہیں ہیں کسی بھی ہسپتال کے ایک تو ہو گئی emergency department دوسرا ہے operation theater تیسرا ہے ICU اور یہ تمام وہ جگہیں ہیں جس میں انستیزیا کی involvement کے بغیر آپ اچھی patient care دے ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے اور جو ہمارے junior doctors ہیں یا جو ہماری public ہیں ان کے لئے بھی اس وقت یہی پیغام ہے کہ یہ تمام وہ والے areas ہیں جہاں پہ جو critical ہیں آپ کا اگر کوئی بھی آپ کے کوئی بھی جاننے والا کوئی بھی آپ کا near and dear one اگر اس قسم کی صورتحال میں ہے تو وہاں پر اگر انستیزیا کا کوئی qualified بندہ موجود ہے تو patient care بہتر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے بالکل ٹھیک ہے جودت صاحب آپ اس سوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پہ تھوڑا سا احسن صاحب کی بات کو لے کر آگے چلوں گا کہ یہ زہرہ اشوخت خانوں میں کام کرے میں پبلک سیکٹر ہافٹر میں کام کر رہا ہوں جو بات انہوں نے کہی پہلی چیز تو وہ انہوں نے نصاب کی بات کر دی کہ انیسیزیا جو ہے اس کو ایک انٹیکرل کامپننٹ ہونا چاہیے تاری کلم کا ایم بی بی ایسے انڈرگریڈویٹس کے لیے اب اس میں دوسرا پرابلم آتا ہے وہ ہے ہاؤس شاپ کی سیٹس جہاں پہ آپ ایک انیسٹیٹس کو سیٹ دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ کم از کم آپ بائیس سرجکل سیٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کمی کو کسے پوری کریں گے پر دیس پر پورشنیٹ اگلی سٹیپ ہے پی جی ٹریننگ اگین ایک پی جی ٹریننگ جو انیسیزیا میں آ رہا ہے اس کے جنے بائیس پی جی ٹرینی جو ہیں وہ دھا رہے ہیں آپ کے سرجکل ڈسپلنس کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں جو پرابلم اس سے اگلی پرابلم کیا ہے کہ یہ یہ صرف پاکستان میں تو سورچہال نہیں ہے یہ پوری دنیا میں اس کو کہتے ہیں گلوبل چورٹیج آف انیسٹی ٹیسٹ ہے اچھا یہ میں آپ سے بلکہ اشرف زیادہ صاحب آپ بھی اس میں ضرور بتائیے کہ آئرلینڈ اور برطانیہ اور ایسن صاحب آپ کا تو ساری ٹریننگ وہاں سے وہاں پر سپیشلی اس کی کمی کو پوری کرنے کے لیے ریگولیٹری باڈیز نے کچھ ریجسٹریشن کے حوالے سے میرا خیال ہے کچھ قوانین بھی نرم کیے تھے یہ آئرلینڈ یہ درست ہے یہ بلکل درست ہے آئرلینڈ نے اب سے کچھ میرا خیال دوہزار دس کی بات ہے انہوں نے اس کو امیجنسی بیسس کے اوپر اس کو ٹریٹ کیا ہے اس کو منیج کیا ہے اس طریقے سے کہ انہوں نے ٹرائسن کا اگزائم ہوتا ہے اس کو کیا انگلیش ٹیسٹنگ کا اگزائم ہوتا ہے انہوں نے اس کو بائی پاس کر کے انہوں نے ریجسٹریشن سی انہوں نے آئے پاکستان کے اندر انڈیا میں گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ یعنی ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کے چلے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کمی کو پورا کیا سعودی عرب نے اپنے رولز ریلیکس کیے میڈل اسٹ نے اپنے رولز ریلیکس کیے یوکے کے اندر پاکستان کی ایف سی پیس کی بیس کے اوپر کچھ ان کا پیپر ورک ہے وہ آپ پورا کر لیں تو ہم کنسلٹن لگ سکتی ہیں براہ راست براہ راست کنسلٹن لگ سکتی ہیں اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ ہمارا جو ہے جو پی جی ٹریننگ کمپیٹ کرتا چار سال کے بعد وہ جو بلیس ہے اس کو یا پرائیوٹ سیکٹر اٹھا لے گا یعنی وہ بندہ جس کو ایک پرائیوٹ سیکٹر ہسپلٹ نے ٹرینڈ کیا ہے فلی اب وہ سینئر ریجرال کے لیول پر پہنچا ہے اب اس کے پاس جوب نہیں ہے اس کو پرائیوٹ سیکٹر اٹھا لے گا یہاں پہ کیا کرے گا سعودی عرب آرلینڈ یوکے دبائی وہ ادھر جائے گا پرٹیکلرلی اگر آپ آرلینڈ اور یوکے کی بات کرتے ہیں تو پانچ سال آپ کام کرتے ہیں تو ان ادیشن تو کالیفیکیشن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب شروع میں ہی ایک ون ریشو ٹویٹی ٹو کے حساب سے ہاؤس جوب ہو رہی ہے تو نیچرلی یہ جو ڈس پروپورشنیٹ ہے یہ آگے بھی اسی طرح رہے گا اشرب زیاد صاحب سی پی ایس پی کا ذکر آیا ایف سی پی ایس کا ذکر آیا اور آپ اس کے ممبر ہیں اور فال ممبر ہیں سپروائزر ہیں سارا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سی پی ایس پی کی طرف سے اور آپ کی طرف سے اس حوالے سے حکومت کو کیا تجاویز ہوں گی کامران صاحب جو ایک چیز میں بتاؤں گا جیسے ابھی جوتر صاحب اور ایسن صاحب بتا رہے تھے کہ سٹارٹ میں کچھ سال آپ بیچھے جاتے ہیں تو یہ نیسیجہ میں لوگ آتے تھے بائی چانس ٹھیک ہے نہ بائی چوائس نہیں تھے اب لوگ بائی چوائس ہا رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک ایولوشن ہے اب ہمارے پاس جہاں پہ ٹیچنگ آسپیڈلز میں الحمدلاللہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو پوست گریجویشن آپشن موجود ہیں جی جی تو اس سے کافی زیادہ جانا یہ سپیشیلٹی کافی گروہ کر گئی ہے دوسرا جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا اچھا سٹیپ جو پچھلے دونوں میں پروفیسر جودت اور میں نے دونوں نے مل کے ہم نے ریکروٹ کیے تھے کچھ ڈاکٹرز آراؤنڈ 300 ڈاکٹرز جن کو پبلش سرورس کمیشن سے سیلیکشن ہو گی تھی ان کی ڈسٹک لیول پہ اور تحصیل لیول پہ ان کو گورنمنٹ نے ہمارے ٹیچنگ آسپیل پہ بھیجا ہے فار ٹو یئرز ٹریننگ ان ڈیپلوم آفنیستیزیا تو جب وہ ٹریننگ کر کے واپس جائیں گے آبیسلی دو سال وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے وہ ڈیپلوم آفنیستیزیا کر کے جائیں گے تو ان کی جو وہاں پہ مینیمنٹ ہوگی پیشنٹ کی وہ بہت بہتر ہوگی ان لوگوں سے جو پہلے کارے تھے اور جتنا ہمارا ورکلوڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو سکل ڈیویلپنٹ ہے اور مینیجمنٹ ہے وہ پری آپریٹیو ہو آپریٹیو ہو یا پوسٹ آپریٹیو ہو اس میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا مصبت فرق آئے گا جی گورنمنٹ کا ایک جو چھوٹا سا سٹیپ ایک چاند سال پہلے لیا گیا تھا کہ جو لوگ انیستیزیا میں جواب کرتے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا انسینٹیو دیا گیا تھا یہ بڑا بڑا خوشائن سٹیپ ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہ جیسے ابھی پرفیسر رجادت اور احسن صاحب نے بات کیا کہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو انیستیزیا میں ڈاکٹر ہیں یہ سپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں یوں کہلے کہ سٹریس لیول زیادہ ہوتے ہیں سٹریس لیول زیادہ ہوتے ہیں اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اس طرف جو ہے روجان کم ہے لیکن اس میں جو ہے ہمارے ملک کو وطن عزیز کو ضرورت ہے ہماری عوام کا ہم پر حق ہے کہ اس حوالے سے بھی ہمارے جو تناسب تو اگر ناظرین دیکھا جائے سپیشلسٹ کا ڈاکٹرز کا جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بلکل غیر متناسب ہے لیکن اس جو شعبہ ہے اس میں تو ایک کمی کی جو ہے صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اچھا میں احسن وقار صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ مجھے بتائیے کہ ابھی بات ہوئی انیستیٹس جو ہے اور انیستیزیا جو ہے اپنی ارتکائی عمل سے نکل کر اور پچھلی دو دہائیوں میں اب اس کی جو ہے پھیلاؤ اس کا دائرہ اختیار اب بہت زیادہ ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ اس حوالے سے نئی جہتیں کیا کھل رہی ہیں ہم نے پین مینجمنٹ کا بھی اس حوالے سے سنا ہم نے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں سنی جو پہلے جو ہیں معروف نہیں تھی لیکن اب الحمدللہ ہمارے ملک میں جو ہیں ان پر کام شروع ہو گیا ہوئے پھر ہم پروفیسر جودل صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ پبلک سیکٹر میں ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں جو شعبہ ہے آپ کا بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں پھر جنر ہاسپٹل میں بہت سی جو ہیں مختلف اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے تو عشق زیاد صاحب پھر ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے جی جو ایٹیز کی دہائی تھی جی اس میں انیستیزیا کے مطلق بہت محنت کر کے اور ریسرچ کا سارا اورینٹیشن ایک طرف تھا کہ سیف کر دیا جائے انیستیزیا ایٹیز تک سیفٹی انشور کر لی تھی اس کے بعد مزید جب آگے جب چلے تو پھر اس کے بعد جو نائنٹیز سے اور ابھی تک جو زور ہے سارا وہ یہ ہے کہ ہم انیستیزیا کا ایکسپیئنس بہتر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوالیٹیٹیو کوالیٹیو کہ تو اب اس وقت کی جو کوشش ہے کہ وہ ہم پوسٹ آپریٹیو نوزیا کام کر دیں پوسٹ آپریٹیو پین کا تصور بلکل نیچے لے آئیں اس حوالے سے ریسرچ چل رہی ہے شروع پری آپریٹیو فیس سے ہی ہے پری آپریٹیو فیس سے ریسٹیٹیفیکیشن سے ریسرچ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے انیستیزیا دینا ہے اس کے اوپر ریسرچ ہے کن لوگوں کو انیستیزیا دینے سے رسک زیادہ ہے ان کے اوپر ریسرچ ہے پھر پچھلے دس سالوں میں ایک ہائی ریسرچکل گروپ آف پیشن کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے وہ بھی ریسرچ کی بیس پر ہوا ہے اسی کونٹیفیکیشن کی بیس پہ ریسورس یوٹیلیزیشن کی بات ہوئی کہ ان مریضوں کو لازمان آئی سیو پوسٹ آف کیر میں جانا چاہیے جب آپ نے ایسے مریضوں کو پوسٹ آف کیر کیلئے آئی سیو میں بھیجا تو ان میں کمپلیکیشنز کم ہو گئی مزید آگے چلتے ہوئے پھر انہینس ریکاوری ہے کہ آپ بڑے آپریشن کے بعد بھی دوسرے دن گھر جا سکیں تیسرے دن گھر جا سکیں یہ سارا بھی جو ہے اس میں انیستیزیا کا میجر رول لے کیا ہے انیستیزیا جیسے جیسے انویسیف پروسیڈرز جو ہے منیمل انویسیف سرجری کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح بتدریج جو ہے پیرلل جو ہے انیستیزیا کا جو شعبہ ہے وہ پتدریج جو ہے اپنے ترقی کے مراحل تیہ کر ہے جی جو جل صاحب اس میں اس میں نئی جہتیں کیا ہیں کیونکہ اب جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ اس میں سپر سپیشیالٹی یا سب سپیشیالٹی جو ہیں وہ بھی کھل رہی ہیں ان کے بھی ہورائزنز جو ہیں وہ اتنے براڈ ہو گئے ہیں کہ اس طرف بھی بات جا رہی ہے اچھا اس میں دو چیزیں ایک تو جو ریسرچ کی بات ایسن صاحب کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ جو ہے موڈرن گیجٹ ایکوپمنٹ اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ان پیشنٹ شیفٹی پہلے مجھے یاد ہے جب میں نے انیسیزیا سٹارٹ کیا ہاؤس شاپ سٹارٹ کی تو میں ایسے پلس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا تھا اور ہم جب تک مریض کا آپریشن ختم نہیں ہوتا تھا تو ہم پلس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے یہاں سے ہم اس کے فنگر نیل سے ہم اس کی سیچوریشن یعنی اکسیجنیشن کو دیکھا کرتے اب ہمار پاس ایسا ایک کمپریہنسیب مونیٹر ہوتا ہے نبس شناس ہونا بھی ضروری تھا اس خاص موقع کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں جی جو وائٹل سائنس ہے اس کی اوکسیجن باڈی میں کتنی ہے کارمن ایکسائیڈ کتنی ہے پھر نئی کچھ خاص مونیٹر جو بڑی سرجریز کے لئے استعمال کیا جاتے وہ آگئے ایک چیز جس نے ریولوشنائز کر دیا ہے انیسیزیا کی انیسیزیا کی ڈیفرنٹ اسپطال وہ سارے جو بھی انویسیز پروسیجرز جو میں بلوک کی بات کرنا تھا کہ ہم ریجنل بلوکس لگاتے ہیں نرفز کو بلوک لگایا جاتا ہے یہ سارا الٹسون گائیڈڈ کیا جاتا ہے اور اس نے بہت بڑا یعنی ایک ریولوشن لے آیا ہے اس کے اندر اس کے لابہ کچھ اور مارڈن گیجٹری جیسے ایکو ایکو کارڈیوگرافی ہے تو یہ بھی اس وقت انٹینسیز کیس کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ چیزیں وہ تھیں جنہوں نے اس میں سیفٹی کے فیکٹر اور جو پیشنٹ کی کمفرٹ زون اس کو بہتر کرتا چلا جا کوئی بات اشرف زیاد صاحب جیسے بات ہو رہی ہے پیشنٹ کمز فرسٹ اس کی سیفٹی پہلے ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے ایک تو میں بات کروں گا جس میں ایڈوانسمنٹ کیا ہے سب سپیشیلٹیز اب انیستیزیا جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ تھیٹر تک ہی محدود نہیں رہ گیا پین منیجمنٹ وہ سب سے زیادہ اب جانہ منیجمنٹ اس کی انیستیزیا جو دکٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں اور جہاں بھی پین سینٹر کھل رہے ہیں وہ انیستیزیا والے جو کنسلٹنٹ درد بھی ہے اور درد کا درما بھی ہے تو اس حوالے سے ضرور بتائیے دوسرا جو کارڈیو تھریسک انیستیزیا اس کی سپیشیلٹی ہے کلیدہ سے ایک اس نے ایولیشن ہو گئی ہے اور اس میں کافی زیادہ جو ہے نا آگے ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے پرٹیکل کیر ہے پرٹیکل کیر بیجوارٹی آف دا ہسپیٹلز میں جو آئی سیو ہے ریکنائز ہو گیا ہمارے سب کے لیے بڑی بہت اچھی بات ہے میرے پاس جو کریٹیکل کیر کا شعبہ ہے میرے ساتھ دوسرا آئی سیو ہے وہاں پہ ہم نے ریکنائز کروایا اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان ڈاکٹرز کو بھی ہم تھوڑا سا بان بول لے کہتے ہیں ڈرین بھی کرتے ہیں دوسری جو گیجٹ کی بات کر رہے تھے ابھی تو یہ بات کافی ایک ریولوشن کہ اب وہ جو بات ہوئی آتی ہے کہ پیشنٹ کی سیفٹی ان کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا پہلی بات ہوئی ہے کہ جو انیستیزیا بہت ایک موڈرن مشینوں کے ذریعے دے جاتا ہے بہت جدید ٹیکنیک اور جدید میڈیسن یوز کی جاتی ہیں اور اس میں سرجری اگر آپ کی چاہے بے شک وہ چند منٹوں سے لے کے آپ کو گھنٹوں تک میبی کے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے اس کو ہم پرلانگ کر سکتے ہیں اور ہر چیز منٹر ہو رہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ دبائی کو اندازے سے نہیں دی جاتی ہر چیز کو ٹائٹریٹ کر کے منٹر کر کے جیسے جوزہ صاحب نے پتایا کہ ہم ان کو منٹرز کو دیکھ کے اس کو فالو کر کے اس کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے تو انیستیزیا میں اتنے گیجٹ آگیا جیسے ہم اس کی سیچوریشن مینٹین کرتے ہیں ہم اس کے آٹیریل بڑاڈ پیشر منٹر کرتے ہیں ہم سینٹر لائن اس کو ڈال لیتے ہیں ای بی چیز ہم منٹر کر لیتے ہیں ہم اس کی ایک ایک چیز کو منٹر کرتے ہیں کہ پیشنل میں پرابلموں کہاں پہ ہم اس کو ساتھ ہی ہم کریکٹر میرز لے رہتے ہیں تو اب انیستیزیا ہے یہ بہت ہی سیف انیستیزیا ہے اور یہ ڈے بائی ڈے اس میں کافی سیفٹی جس میں بہت ساری ڈیوائسز آگئی ہیں جس کی مدد سے ہم کافی اس کو آگے لے کے چال رہے ہیں بزید بہتری آتی جا رہی ہے اچھا یہ ضرور بتائیے کہ پاکستان سوسائٹی آف انیستیزیا آپ تینوں ہی اس کے میمبر ہوں گے تو اس پلیٹ فارم سے کیا ہو رہا ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے کہ ہماری جو پاکستان سوسائٹی آف انیستی آلوجیست ہے اب اس میں جو پبلک آویر نیس اس کے مطابق اس کے مطالعے کام کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں بلکل اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی سنیں کیونکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے ہماری ہر سوسائٹی جو ڈاکٹرز کی ہے وہ بہت زیادہ جس شعبے کی بھی ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ عوامی آگاہی کے لیے کام کر رہی ہے ایک ہم اس کا عالمی دن مناتے ہیں سولہ اکتوبر کو جس میں ہم سارے ہسپیٹلز میں ایک ڈیفرنٹ بینرز پلیکارز ہم واگ کرتے ہیں ہم پبلک کو آویر کرتے ہیں اور ایک میسے جو ہم ڈسپلی کرتے ہیں بلکل ہر پیغام میں کہ جب بھی آپ سرجری کے لیے نکلتے ہیں کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ ٹاؤن میں ڈوڑتے ہیں کہ سب سے اچھا سرجن کون ہے لیکن کبھی کسی شخص نے میرا خیال بہت ہی کم ایسے لوگ ہو جو نے یہ سوچا ہو یا پوچھا ہو کہ جی مجھے میرا انیستیالوجسٹ کون ہے وہ کوالی فائیڈ ہے کتنا کوالی فائیڈ ہے یہاں پہ کیا کیا فسیلیٹی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سرجن پہ تو یہ پبلک کے لیے ایک یہ بھی میسیج ہے کہ آپ یہ بھی پتا کریں گے جی آپ کو جس شخص نے جس کا بہت ہی اہم روحل ہے سرجن کے ساتھ ساتھ وہ مستنست انیستیٹسٹ ہو اور وہ کوالی فائیڈا جی مستنست ہو اور اس کی کیا کوالی فیکیشن ہے کیا وہ موجود ہے بھی یا نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو پبلک اویرنیس ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ فورم پہ ڈیفرنٹ چینل پہ جیسے آپ نے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے میں زہمت دی ہم نے یہاں پہ بلایا اور اس میں ہم یہ پبلک کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ شعبہ بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اور اس میں کافی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے تو جہاں پہ بھی کہیں آپ سرجری کے لیے کہیں بھی رابطہ کرتے ہیں تو اس میں ضرور پتا کریں گے جی آپ کا انیستیزیالوجسٹ کون ہے اور اس سے جو یہ پروگرام ہے اس سے پبلک میں کافی اویرنیس ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے پاکستان سوسائیٹی آف انیستیزیالوجسٹ اس حوالے سے ابھی اشب ازیاد صاحب نے بتایا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی پروفیسر جو رسلین صاحب پاکستان سوسائیٹی فانیستیزیالوجسٹ ایک جو اس کی بڑی برانچ ہے وہ ہے پاکستان سوسائیٹی انیستیزیالوجسٹ پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس کے زیلی ادارے ہیں جو کہ کراچی چینٹر جی ہاں کراچی لاہور پنڈی اسلامباد کا ایک چپٹر ہے فیصلہباد میں ملتان میں سو بیسیکلی یہ ساری سوسائیٹی کیا کام کر رہی ہے ایک تو یہ اویرنیس پروڈیوش کرتی ہے ٹھیک ہے جنرل میسنس کے لیے پبلک اویرنیس پروڈیوش کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دیفرنٹ سمپوزیم جو کہ کوارٹنلی کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی کانفرنس کرائی جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دس سے تیرہ اکٹوبر کو سات کانفرنس لاہور چپٹر میں کروائی ہے اور جس کے اندر اور بڑی کامیابی سے اس کا نقاط کیا گیا اس میں تقریباً کچھ چالیس پنٹالیس کے قریب جو تھے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئیوے تھے اور بڑی سٹیٹ آف تی آرٹ جو مین فوکس ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ پیریفری کے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو ظاہرہ زیادہ موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں آنے کا نئی سکلز کا نئی ڈیولیپمنٹس کا ان کے لیے ایک بڑی اچھا موقع تھا انڈر دی بیننر آف پاکستان سسائیٹی آفنس اور ایک کانٹینیوز والیٹی ایمپرویمنٹ کا انہیں ملتی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کلیبریشنز بھی ہوتی ہیں جی سر جیسے آپ کالٹی کی بات کر چکے ہیں تو سسائیٹی کے حوالے سے ہماری کنٹینیوز کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹفرم پروائیڈ کریں جو جو ڈاکٹرز ابھی ٹریننگ میں ہیں یا جو ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں پیریفری میں کہ وہ اپنی کالٹی کو ہر وقت امپروی کرنے کی سیچویشن میں رہیں کیونکہ ڈاکٹر ایس ایکچولی لائف لانگ لرنر ایبسلوٹلی تو اس حوالے سے سسائیٹی جو ہے وہ کانٹینیوز کی کام کرتی ہے کانفرنس جو بھی انعقاد کی جاتی ہیں ان میں اس چیز کا خاص خیال کیا جاتا ہے کہ ہم کانٹینیوز پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں بلکل ٹھیک ہے سر پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں کوئی میسیج دینا چاہے پہلے اشربزیہ صاحباب پھر جودت سلیم صاحباب اور پھر احسن وقار صاحباب اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے جی ایک جو پیغام دینا چاہوں گا وہ تو یہ ہی ہے کہ ہمارے یونگ ڈاکٹر کی انکریمنٹ کی ہے کہ اس فیلڈ میں بہت سارے مواقع ہیں اس میں کافی اس کی سب سپیشیلٹی ہیں یہ بہت ہی باست گروئنگ فیلڈ ہے اور دوسرا یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ باقی کچھ کر سکتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ لائف سیور ڈاکٹرز ہیں کہ جب بھی کوئی پیشنٹ کریٹیکل ہو تو سب کی نظریں کس پہ ہوتی ہیں کہ جی کال ٹو انیسٹیزیہ ڈپارٹمنٹ کہ جو انیسٹیزیہ ڈاکٹر ان کو بلائے جائے تو آپ اس میں آئیں آپ اس میں شامل ہوں اس پروگرام کو لے کے آگے چلیں لیکن آپ میں وہی پھر جو اس پر اپنی اس بات ایک اس قرآن شریف کی آیت جو ہے اس کو کوڈ کرتے بات ختم کروں گا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچائیا بلکل تھا اس کے ساتھ ہی بلکل ٹھیک ہے جی ساللہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت پنجاب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سارے کرٹیکل کیر بھی بنا لی ہیں بڑے ہسپتالوں کے اندر لیکن ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہمارے لیے کرانک پین مینجمنٹ سینٹرز اور پرٹیکلی پیلییٹیف کیر سینٹرز پیلییٹیف کیر سینٹرز آپ دیکھیں ہمارے بہت ملک کے اندر کینسر کا مریض ہے اور جب جیسے جیسے ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے ان کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ عام دواؤں سے اور عام ڈاکٹر کی پریسپشن سے ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں ان کو خاص طرح کے بلوک دینے پڑتے ہیں ان کے لیے خاص ہائی پوٹنسی کی میڈکیشن یوز کرنی پڑتی ہے تو یہ اگر ہم سینٹرز ڈیویلپ کر لیں تو یہ بہت بڑی ایک گورنمنٹ کی دی جی احسان وکار صاحب میں پبلک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا میں پبلک کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ انستیزیا ایک سیف سپیشیلٹی ہے اور آپ جب بھی آپ یا آپ کے لوائکین اگر انستیزیا لے رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمام تر ٹریننگ ان لوگوں کی جو انیسٹریس بن چکے ہیں کالیفائیڈ ہیں ان کی تمام تر ٹریننگ وہ سیفٹی کی طرف کی گئی ہے اور وہ سیفٹی آپ کو اس سارے پرسیجر کے تھروں گزار سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ پروفیسر اشرف زیاد صاحب آپ کا پروفیسر جودت سلیم صاحب آپ کا ڈاکٹر احسن وکار صاحب آپ کا آپ سب نے جو ہے عوامی آگاہی کی جو ایک ہماری صحیح ہے اس کے لئے اپنی مصروفیت میں سے وقت نے کالا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے تمام موزز شکریہ گفتگو کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے دعا گو اپنے ہوسٹ ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی